باہر آنے کے بعد میں اس کو ماں کا دودھ ملنا چاہیے کیونکہ ماں کا دودھ ہی بڑا سیفٹی ہے اور ماں کے آلنگن کا ایک الگ ارجا کشتر کا اپنا ایک الگ لاب ہوتا ہے اناج بلکل نہ تیں دیکھیں گائے بھینس کا دودھ جائے گا تو الرجی بنے گی بلگم بنے گا اور اس کو تکلیف تو ہوگی رات کو روئے گا اور سمسیہ بھی پیدا ہوگی الرجی اس کئی طرح کے سکن پرابلمز بھی پیدا ہو سکتے ہیں پہلے اگر آپ نے اناج دے دیا اس کو یا آپ نے باہر کے ٹینڈ کینڈ کو ڈبے کا آہر دے دیا تو آپ کو اس کی بیماریاں بھگتنی ہی پڑے گی کیونکہ دوستو نمشکار میں ڈاکٹر اینکے شرما دیا اوگلین کاریکرم میں میں آپ کا ہر دکھ ساکت کرتا ہوں دوستو آج میں بچوں کی جو سمسیاں ہیں اور بچوں کی جو روگ ہوتے ہیں آج میں اس کے اوپر تھوڑی چرچہ کرنے جا رہا ہوں ان ماتوں بہنوں کے لیے جو ان بچوں کی پرابلم کو لے کر تھوڑی چنتیت ہوتی ہے دوستو سب سے پہلی بات آپ کو بہت کلیرلی دیماغ میں کیا سمجھ دیں یہ معلوم ہے کہ اس سنسار میں پرکرتیاں پرماتما جو بھی ہے وہ سشت تم دنیا میں لانا چاہتا ہے لاکھوں ویریکن میں سے یعنی کروڑا ویریکن میں سے ایک جو ہیلتی ویریکن ہے اس کو باری چوائز کر کے دنیا میں لانے کا پریاز کرتی ہے تو آپ جانا سوچیں کہ نیچر کتنا چوزی ہے تو ہماری گرب میں جب سنتان آتی ہے تو اس میں ماں کو اپنے ہیلتھ کی کیل کرنی بہت ضروری ہوتی ہے سائی کھانپان کے ماتیم سے اپنے دماغ اور بیچاروں کے ماتیم سے بھی اچھی لائش ٹیل سے اور اس کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ نوربل ڈیلیوری ہو چلو نہیں بھی ہوئی تو سیزیری نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں بہار تو آیا بچہ چلو تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ماں کا دودھ ملنا چاہیے دیکھیں میں نے بہت ساری ویڈیو بچوں کے بارے میں پہلے بنائے ہوئے ہیں آپ کو اس کو سن لینا چاہیے دیکھیں یہاں میں تھوڑا الگ طرح سے اس کو پرزنٹ کرنے جا رہا ہوں تو باہر آنے کے بعد میں اس کو ماں کا دودھ ملنا چاہیے کیونکہ ماں کا دودھ ہی بڑا سیفٹی اور ماں کے آلنگن کا ایک الگ ارجا کشتر کا اپنا ایک الگ لاب ہوتا ہے تو ماں کا دودھ اس کو ملنا چاہیے اور ماں کا دودھ اس کو مل گیا تو اس سے کم سے کم اس کے پیٹ کے کوئی بھی روگ اس کو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھیں میں یہاں پر یہ چرچہ نہیں کرنے جا رہا ہوں کہ پیدا ہونے کے بعد میں بچے لیور کی پرابلم کئی ترکی بیماریاں لے کر آتے ہیں ابھی میں اس ویشے کو نہیں چھیڑ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک الگ ویشے ہو جاتا ہے اور لیکن ہاں یہاں میں نے گرب کے سمیں اچھا کھانپان کی کیر کی ہے آپ نے زیادہ گھی زیادہ فروٹین زیادہ چند فول زیادہ کولٹرنگ زیادہ چاہ پوفی آپ نے دوائیاں وغیرہ نہیں کھائیا تو آپ کا بچہ کم سے کم نورمل سا آئے گا تو باہر آنے کے بعد میں اس کو کم سے کم دو سال تک ماں کا دودھ اس کو ملنا ہی چاہیے اور اگر نہیں مل رہا ہے تو بھائی مجبوری میں ہم گائے بینس کا دودھ پلائیں گے وہ ایک الگ بات ہے تو ماں کا دودھ جو ہے اس کو جب ملتا رہے گا تو چھے مہینے کے بعد جب اس کے دانت وغیرہ تھوڑے ایک دو آنے شروع ہوتے ہیں اور تھوڑا اس کو آپ کو ہیوی فٹ کھلانا ہوتا ہے تو آپ اس کو جوسس وغیرہ دیں آپ اس کو گدھے دار پھل وغیرہ دینا شروع کریں اناج بالکل نہ دیں دیکھیں گائے بینس کا دودھ جائے گا تو الرجی بنے گی بلگم بنے گا اور اس کو تقلیف تو ہوگی رات کو روئے گا اور سمسیاری پیدا ہوگی الرجی کئی طرح کے سکن پرابلمز بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر دو سال کے پہلے اگر اس کے پورے اچھے دانت آنے کے پہلے اگر آپ نے اناز دے دیا اس کو یا آپ نے باہر کے ٹینڈ گینڈ کو ڈبے کا آہر دے دیا تو آپ کو اس کی بیماریاں بھگتنی ہی پڑے گی کیونکہ یہ شریع کی لیے بلکل جو ہے پرتی کول ہے یعنی کی دیار نوٹ ڈیزائن فور آور ہیومن باری اس سمیں تو اسی لیے گائے بھینس کے دودھ کی سمسیائیں اسی لیے آتی ہے کیونکہ آپ اس کو دینے لگ جاتے ہو کہ بچے کو ایکسٹرہ چاہیے تو آپ ایک بات دھیان میں رکھیں کہ بچوں کو گائے بھینس کے دودھ سے بچائیں اور دو سال کے پہلے اس کو اناز دینے سے بچائیں جب تک اس کے چوانے اب ذرا سوچو نا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو بیمار پڑھنے کا راستہ کہاں ہے آپ اس کو کیسے گیر کرتے ہو کھلاتے ہو اس کے آدھار پر بچارہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو ماں کا دودھ دے رہے ہو اور اگر چھ مینے کے بعد جوس فل دے رہے ہو تو وہ رات کو اتنا مستی سے سوئے گا پیٹ پہ گیاز بنے گی کیونکہ جیدہ سے زیادہ بچے کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے اسے دبانے کی کوشش کی تو پھر بکار ہو جائے گا یا سیزنل بکار تھوڑا سا ایک دو دن کے لیے آ جائے گا تو یہ سب چیزیں بچوں کو ہوتی ہے تو اس کے کارن ہوتی ہے کیونکہ آپ اس کو غلط ڈن سے ڈیل کر رہے ہو تو میرا یہ ماننا ہے بچوں کو بیمار ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے بچوں کو جبردست کی بیمار کیا جاتا ہے اور آپ بچوں کو بیمار کرنے کی سویم پیدا کرتے ہو کیسے گاہ بیس کا دودھ دے کر اور دو سال کے پہلے آناس دے دے کر اور بھی جیادہ خطرناک ہوتا ہے جب آپ اس کو بڑے پیار سے بسکٹ کھلانا شروع کرتے ہو بسکٹ کھلایا ہے پیٹ میں کیڑے پڑھیں گے بیرڈ کھلا ہوگے پیٹ میں کیڑے پڑھیں گے نمکین اور تلاو پیٹ میں کیڑے پڑھیں گے کیوں آتوں میں جا کر وہ سردتے ہیں اور سرد کر وہاں سے کیڑے پڑھنے شروع ہوتے آپ جتنی بچوں کو مٹھایاں کھلا ہوگے بڑے پیار سے یعنی کی اپنا پیار جتانے کے لیے تو سمجھنا اس کے تھوڑے بھوکتان آپ کو کرنے پڑھیں گے تو جتنی بچوں کو بیماریاں ہوتی بیماریاں کیا ہے آپ جرحہ سوچیں دیکھیں جنیٹیکلی کوئی بیماریاں لے کر آگیا کہ ہارٹ کمجھو لے کر آگیا کہ مالو لنگز کمجھو لے کر آیا لیور کمجھو لے کر آیا تو کمجھو رم کو تھوڑا جیادہ کیار کرنے پڑتی ہے بات تو اتنی ہے نا اور کیا ہوتا ہے بھئی اگر ایک آدمی چار اوڈی عزم کرتا ہے اس کا دائزیشن کمجھو رہا تو دون اوڈی عزم کرے گا اتنا ہی تو فرق ہوتا ہے بھئی وہ دو سو گرام دوت پیتا ہے وہ آپ کا بچہ سو گرام ہی دوت پیے گا تو اس طرح سے آپ کو ان چیزوں کو لے کر کبھی پریشانی ہونا ہے کہ وہ کمجھو رم لے کر پیدا ہو گیا ہے ہونے دو آپ اس کو تھوڑا یعنی کہ تھوڑی تھوڑی قوانٹیٹ میں بار بار دو ایک بچہ دو سو گرام دوت پورا ایک منٹ ایک بار میں عزم کر لے گا آپ کا بچہ ہو سکتا ہے سو گرام ہی دوت عزم کریں تو پھر بھئیہ اس کو تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ دو تین منٹ پھر پھلا دو تاکہ وہ ایک آگے پچ جائے تو دوسرے خوراک بادنے اس کو پھر دے دی جائے تو اس طرح سے آپ کو ایک بڑے کامن سینس ہے بچوں کو پالنا ہوتا دیکھیں بچوں کو پالنے میں سارا ہیلتھ کا صدحان کیا معلوم ہے ایک تو بچے کے پیچھے کھانا لیں کے کبھی نہ پھا گئیں اپنے دماغ سے کھانا نہیں دینا چاہیے بچوں کے پیٹ کا نرنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور بچوں کو ایموشنل ہو کر یہ درتے ہوئے میرا بچہ کچھ کھانے رہا ہے میرا بچہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا بچہ کبھی بھوکا کیوں رہے گا بھائی آج تک ہمارے بچوں کو ہم نے ہیلتھ کیوں رہا محلوم ہے کیونکہ ہم ان کے پیچے کھانا لے کے بچوں کو اپنی بھوک سکھائیے آپ کا بچہ جیون بھر ہیلتی رہے گا بتا رہا ہوں اور وہ بچپن سے بھوک سکھ گیا تو زندگی پر بیمار نہیں پڑے گا اور بچوں کو گھر میں دو سال تک اس کو ماں کا دودھ یعنی کی اور جوس اور فلوں پر رکھیں اور زیادہ زیادہ اگر کھلانا پڑے تو بوائل سبجیاں یا بہت حد تک آلو اوبلے ہوئے شکرگند اوبلے ہوئی دیتی بس اناج مت دیجئے دو سال تک میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس سے بچے بڑے سوست رہتے ہیں اور دو سال کی بعد جب تھوڑا چوانے لائک آتے ہیں تو اس کا مدھو ہے کہ بچوں میں پاچک رس تیار ہو گئے ہیں تو اب اناج دوگے تو کام کرے گا اور اناج بھی کیا دینا ہے اوبلہ ہوا دلیا دلیا ویجیٹیبل دلیا ویجیٹیبل کھچڑی ایڈلی یعنی کہ جو بہت سافٹ فوڈ ہوتے ہیں وہ سمپل سمپل جو ہے ان چیزوں کو ان کو دینا شروع کریں تو اس سے پھر ان کو پرابلم نہیں آئے گی اور تو اب آپ کو یہاں پر سمجھنا کیا معالم ہے بچوں میں کیا رہو گئے اگر آپ آستما ہے اگر لنگس کمجور ہے اس کو سوانس کی پرابلم ہے تو آپ اس کو دودھ اور میدہ اور تلاوہ نہیں دوگے اور بگر بھوک کے نہیں کھلاوگے تو کیوں پیٹ میں گیس بنے گے کیوں بلگم بنے گا تو کیوں آستما کا پرابلم اس کو ایکٹیویٹ ہوگا تو آپ کو یہ سمجھنا جلوری ہے بچہ اگر پاچن کمجور لے کر آیا ہے تو آپ اس کو جبردستی نہیں کھلاوگے اور اس کو ہلکہ آہر کھلاوگے کوانٹیٹی سوڑی کم رکھوگے تو کھانا پوری طرح حضم کرے گا پیٹ میں بچوں کو جا کر روک کیا ہوتے ہیں ارے بھوک کے بگر گیا یا جیادہ کھا لیا گیا جبردستی کر لیا گیا آپ نے گھٹیا کھانا گھر میں لاکہ رکھا تو آپ ہی تو لے کر آتے ہو آپ گائے بیسکی دودھ خرید کے لیے لائے لے کر آتے ہو آپ بریڈ بسکیٹ لے کر آتے ہو آپ نمکن کرتے ہو دیکھیں بچہ کم سے کم جب تک سمجھدار نہیں ہوتا وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس لئے آپ کو سمجھنا ضروری ہے بچے کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ بچے کیا نہیں دینا یا دینا وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو دوستو ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بیمار پڑھنے نہیں دیا چالیس سال کیونکہ ہوتا رہا ہوں اور کبھی کوئی دوہ نہیں کوئی بیشنیشن نہیں تو آپ کے بچے کیونکہ نہیں رہ سکتے صرف کامل سے بات ہے بس اس لئے بچوں کے جو چاہے بڑے بڑے لوگ ہر بیماری ٹھیک ہوتی ہے ہاں اب اگر ہارٹ میں ھول ہے ڈائیبیٹیس ہے آستما میں بات نے اس کے پر ضرور بناؤں گا تو دوستوں اس لئے سے تھوڑا بچوں کا آپ لوگ care کریں کہ دو سال تک ماں دودھ اور فل جوس اور دو سال کے بعد اس کو سمپل گھر کا کھانا اور دیکھیں بچوں کو روکنا آسان نہیں ہے بچے سماعت سے بہت پراباویت ہوتے ہیں ٹیوی سے پراباویت ہوتے ہیں تو دس بیس پرشت ان کی اپنے پسند کا جنگ پھوڑ کھانا کھانے کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ نیا 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 تاجا تاجا پاچن ہے اسے کوئی ڈرنے کوئی جہود بھی نہیں ہے اگر بچے بیمار پڑ جائیں تو دوا دے کر ان کو دبانے کی کوشش نہ کر یہ دھیان میں رکھے گا دیکھ بکھار آگیا ڈائریہ ہو گیا ڈٹی ہو گئی ڈھوڑ 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 یہ ہی اپنے آپ میں اس کو چاہر دھیان رکھنا شریر خود ہی زہر کو باہر پڑ رہا ہے آپ کتا ہم باہر نہیں دیں گے ہم دوا دیں گے شریر میں رکھیں گے تو آگے آنے سمیے میں بڑی بیماری کا انتظار کرنا پڑے گا تو اسی لیے آپ بیسٹ ہیں کہ ان کو اپواز کرائیں ان کو جوس فلوں پر رکھ دیں اور جب اس کی پھوک کھل ہے تو پھر اتنا سمپل بتا رہا ہوں اس اب آپ در کے مارے نا فاق دو کے ساتھ پیچھے بھاگ جاتے ہو اور اگر دینا بھی پڑے دوائیوں کا شوق ہی ہے تو بھئی ہومیوپیتی دو آئیر ویدک دو گھر کے دو دو لیکن ایلوپیتک میڈیسن پلیز بت دو ایلوپیتک چیزہ استعمال کرو دیکھیں ویسے تو سچ دوائیوں کی جرد پڑتی نہیں ہے پر یہ آپ کے ڈر کے کارن میں آپ سیون آپ کے ہاتھ میں پربل پران دینی کی طاقت آجائے گی اور آپ کبھی بچہ رات کو رویا یا کبھی تکلیف ہو گئی کوئی خانسی ہو گئی کوئی درد پیڑا ہو گئی آپ ترانت اس کو ریکھی کر کے بیتی پانس سے دس نیٹ میں جادو کی طرح آرام دے کو ڈاکٹر دباؤں سے بچائیں بیماریوں سے بچائیے ٹھیک ہے تو دوستو میں آپ سے ویڈا لیتا ہوں میں پھر آؤں گا اگلی ویڈیو میں ایک نیا ویشہ لے کر پھر سے